بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنس آج میں آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت نیک کا ڈیزائن لے کر آئی ہوں یہ میں نے پرنٹ شرٹ کے اوپر سیمپل ڈیزائن پہلے بنایا تھا لیکن وہ مجھے اوگر لگا اب میں نے سیم پہ سیم بنایا اور اس کے اندر ٹروزر کے ساتھ والے سٹریپس لگا دی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی نیک کی کٹنگ کا طریقہ یہاں تھری انچ پہ میں نے مارک کر دیا ہے یہ اب چوک مجھے یلو والا اچھا نہیں لگا تھا میں نے نیلے والا اٹھائے میں نے کہا اس سے اچھا نظر آئے گا اب میں لیندھ میں سیون پوائنٹ فائیب پہ ایک مارک لگا رہی ہوں یہ ہمارے نیک کی لمبائی ہے اب میں اس کو یعنی کہ ویسے یہ تھریپے مارک کر کے یہ بتا رہی ہیں کہ اتنا ہمارا نیک ہے یہ میں نے جو لائنڈرو کی ہے یہ تین پہ کی تھی ڈبل ہے یہ اور سنگل چھے بن جائے گا اب میں ایک اور لائنڈرو کرنے لگو ایک انچ پہ ایک انچ کے فاصلے پہ اب میں یہ ایک اور لائنڈرو کر رہی ہوں یہ ہمارا مین پارٹ ہوگا نیک کا یہ مجھے یوز میں چاہیے ہوگا اب میں نیچے کی طرح سے تین انچ پہ ایک مارک لگا رہی ہوں ایک انچ پہ ایک اور لگا رہی ہوں اب میں اس کو بی کٹ میں شیپ دے دوں گی اور اس کو کٹنگ کر لوں گی اب میں ایک انچ پہ یعنی کہ ہاف انچ پہ اب میں لگاؤں گی ایک مارک جس میں میں نے لیسٹ جوائن کرنے ہی گی یہ پیس مجھے چاہیے نہیں ہوگا اس کو میں نکال دوں کٹ کرنے کے بعد اب میں پونے انچ پر ایک اور مارک کر رہی ہوں یہ بھی پیس مجھے چاہیے ہوگا شرٹ کے اوپر اس کو جوائن کرنا ہوگا میں نے اس پیس کو اس سے بڑا نیک تیار ہوگا اب یہ والا پیس جو میرے ہاتھ میں یہ پیس مجھے نہیں چاہیے ہوگا یہ میں نے کٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ والا یہ جو میں نے ایک انچ والا مارک کیا تھا یہ وہ والا ہے اس کا چھوٹا نیک بناؤں گی میں کپڑے کے اوپر ایکسٹرا یہ والا پیس مجھے نہیں چاہیے ہوگا یہاں پہ میری لیس جوائنڈ ہوگی اس چھوٹے نیک کے ساتھ اس پیس کے جگہ لیس لے گی یہ والا پیس مجھے چاہیے ہوگا شرٹ کے اوپر جوائنڈ کرنے کے لیے بڑا نیک بنانے کے لیے میں یہ دو پیس ہٹا دوں گی یہاں سے جو مجھے نہیں چاہیے اور یہ دونوں مجھے چاہیے اس پیس کو میں ایکسٹرا فیبرک پہ پیسٹ کر لوں گی اب میں اس بھی کٹ کو کٹ کروں گی سارا نہیں کرنا تھوڑا سا بچاتے ہوئے کرنا ہے اب میں نے اس کو یوں سے اٹھا دیا ہے آپ کے سامنے کتنے پیاری اس کی لوگ پہی ہے اب میں چھوٹے پیس کو اٹھا کے ایکسٹرا کپڑے پر پیسٹ کر لوں گی یہ میں نے پیسٹ کر لیا ہے اور اس کو فولڈ بھی کر دیا ہے اچھی طرح میں نے فولڈنگ کر دیا ہے اس کو پریسٹ کر لیا ہے اور ایک اور پیسٹ میں اتنے ہی سائز کر لوں گی ان دونوں کو رکھتے ہوئے میں مشین سے سٹیچ کر لوں گی اب میں سٹیچ کرنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہوں یہ میں نے سٹیچ کر لیا ہے ایکسٹرا فیبرک کو میں کٹ کر رہی ہوں آپ نے بلکل سلائی کے ساتھ سے کٹ نہیں کرنا تھوڑا سا مارجن چھوڑتے ہوئے کٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی سلائی نہ کٹ ہو جائے اب میں نے یہ کٹ کر لیا ہے جو وی شیپ میں میں نے یہ ایک کٹ کیا تھا ہمیں اس میں سے بھی ایکسٹرا فیبرک نکال دوں گی تاکہ ہماری فولڈنگ اچھی طرح ہو سکے دوسری سائیڈ سے بھی ہمیں remove کر رہی ہیں اس کو کٹ کر رہی ہیں یعنی کہ میں نے دونوں سائیڈوں سے کٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا کٹ لگا دوں گی تینوں جگہ پہ تاکہ فولڈنگ میں مجھے آسانی ہو آسانی سے یہ سیدھا ہو جائے اس کی لک بہت اچھی سی آئے گی اس کی وجہ سے آپ نے بھی اسی طرح اس کو کٹ کرنا ہے اور سیدھا کر لینا ہے میں نے اب یہ سیدھا کر لیا ہے آپ میں اس کے اوپر پریس لگاؤں گی پریس سے میں نیک کو اب میں پریس کر رہی ہوں پریس کر کے آپ کو دکھاتے ہیں final look ہے یہ میں نے دونوں سائیڈوں سے فولڈ کرتے ہوئے اس کو پریس کر لیا ہے اچھی طرح سے پانی لگا کے آپ بھی پانی کے ساتھ فولڈ کیجئے گا یہ بہت اچھی خوبصورت سی look آتی ہے اب میں اس کو لیس کے پیس کو ان کے دونوں کے سینٹر میں رکھ کے ایک سلائی لگا دوں گی اب یہ میں دوسری سائیڈ سے نیچے سے رکھتے ہوئے اوپر کی طرف کو سلائی لے کے جاؤں گی اب میں جوائنٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے سلائی لگی ہے اس کے اوپر سلائی لگانے کے بعد اس کے لیوک اس طرح سے آئی ہے بہت ہی آسان ہے یہ آپ اب میں شرٹ کے اوپر چھے پی کے بڑے پیس کو جوائنٹ کر کے final look دے لوں گی اب میں نے اس کو جوائنٹ کر لیا ہے اور سیدھا بھی کر لیا ہے اس کے لیوک کے چیز طرح سے آئی ہے اب میں یہ چھوٹے بارے پیس کو اس کے اندر رکھتے ہوئے ایجیسٹ کر لوں گی اور اوپر ایک سلائی لگا دوں گی اب میں نے سلائی لگا دی ہے یہ آپ کے سامنے اس کے final look ہے بلکل بن کر ریڈی ہو چکا ہے لیکن میں ابھی اس کے بیچ میں اور کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہو ہوں میں نے ٹروزر کے ساتھ والی سٹریپس لگانی ہے یہ میں نے سلیوز پہ دو کلر کی لیس لگا کے اچھے سا ریڈی کر لیے ہیں اب میں نیک کے ڈیزائن میں یہ سٹریپس لگاؤں گے کیونکہ مجھے نیک اور چھوٹا چاہیے اس لیے میں چھوٹا کرنے کے لیے اس کے اندر یہ سٹریپس راکھتے ہو اوپر سے سلائی کر دوں گے آپ کو اگر سیمپل اچھا لگے تو سیمپل بنا لینا اگر یہ سٹریپ پر اچھا لگے تو اس طرح بنا لینا جیسے آپ نے بنانا ہوگا آپ کے مرسی ہے کی شکریہ کی طرف